اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایڈر بلوگ امید کرتا ہم سب کو خیریر سے ہوں گے دوستو صبح ہو چکی ہے تو ہم اپنے برڈز کو ان کے کیجز سے باہر نکالتے ہیں اور دانہ پانی دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج میں سوچ رہا ہوں کہ جو ریبٹس ہیں اور پیرٹس ہیں ان کے لیے کچھ ڈیفرنٹ لے کر رہا ہوں جی دوستو میں سبز منڈی آیا ہوں پالک لینے کے لیے اپنے ریبٹس اور پیرٹس کے لیے دوستو میں اپنی مرگیوں کے لیے دردانہ بغیرہ رکھ دیتا ہوتا ہوں تو وہ کھاتی ہیں جب وہ کھا کے ان کی بس ہو جاتی ہے تو کلیے چیڑیاں اور چیڑے بغیرہ آجاتے ہیں یہ لوگ بھی کھاتے ہیں میں روٹی کے پیسز کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے ان کو ناشتہ دینے کے لیے جی ان کو باہر نکالے ابھی اور اب یہاں سے دیتے ہیں ان کو چھوٹے بچے ابھی باجرہ شوک سے کھاتے ہیں یہ اپنا ناشتہ کے لیے مصروف ہو گئے ہیں ان کو لگ لگ کر کے دے رہے ہیں جی ویورز جس کا میں کیا رہا تھا کیج کا یہ پہنچ گیا اب اب اس کی ہم نے ان لوڈنگ کرنی ہے یہ میں نے ویسے پیرٹس کے لیے منگوایا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں اس کے یہ بھی ہیں جس میں یہ بریڈ کریں گے جی گائز اس کو اب اتار لیا ہے اور یہ ہمارے پاس اب آ چکا ہے ساتھ میں اس کی یہ کلوٹیاں بھی ہیں تو اب اس کو ہم لگاتے ہیں کسی جگہ سیٹ کرتے ہیں یہ میں پیرٹس کے لیے اور ریبٹس کے لیے لے کر رہا تھا لیکن ادھر بھی رکھ دیتے ہیں یہ مورگیاں وغیرہ کھا لیں گی یہ پالک میں دیتا ہوں ہم ریبٹس کو کافی شوک سے کھا رہے ہیں یہ کیونکہ یہ ان کی فیوریٹ فوڈ ہوتی ہے دیکھیں بیورز دونوں کافی شوک سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم پیرٹس کو بھی دیتے ہیں ہم نے پیرٹس کے آگے بھی ڈال دی ہے ہم نے پیرٹس کے آگے بھی ڈال دیا کیا تھی میں بھی اس کے انڈے ہوں اس میں یا یہ جو ییلو والی ہے اس کے ہوں لیکن میرے خیال سے اس ہی کے تھے کیونکہ یہ اندر کے اس پہ نہیں گئی تو لہٰذا اس کے بھی میرے خیال سے انڈے نہیں ہیں بچھرے ہم ان کو بھی دے دیتے ہیں پیرٹس کے لیے اب دانہ بھی رکھ دیتے ہیں اور سردیاں آگئی ہیں تو لہٰذا آپ پانی دن میں ایک ہی دفعہ دیں صبح کے ٹائم رات کو ان کے پاس پانی نہیں ہونا چاہیے جی بیورز میں نے برٹس کو ان کا دانہ پانی بھی دے دی ہے تو اب چلتے ہیں منڈی دیکھتے ہیں ادھر کیا چیز میں پسند آتی ہے پھر لے آتے ہیں جی بیورز میں پہنچ چکا ہوں ہرسمار ہیٹ میں کافی رش ہے لوگوں کا اپنے بڑھ سیل اور پرچیز کر رہے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں ادھر مجھے کیا چیز پسند آتی ہے پھر وہ لے چلتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کیا چیز پسند آتی ہے پھر وہ انشاءاللہ پرچیز کرتے ہیں جی دوستو ایک مولگی لیا ہے اس کے ساتھ اس کے چار عدد بچے بھی ملے ہیں تو گھر جا کے آپ کو نہیں کھاتے جی بیورز یہ مرگی لے آئے ہیں ساتھ میں اس کے چار عدد بچے بھی ملے ہیں گفٹ میں تو یہ آج منڈی سے پرچیز کی ہے بچے اس کے ابھی چھوٹے ہیں ہم بتا رہا تھا ون ویک کے ہیں جس سے میں نے پرچیز کی ہے وہ بتا رہا تھا بچے اس کے ون ویک کے ہیں تو پھر میں نے بچوں کو اس کی مدر سمیت لیا ہے دوستو اس کیج میں میں نے فیل ڈال دو ریبٹس کو بند کر دی ہے بسکلی یہ میں نے منگوایا تھا پیلٹس کے لئے نا تو اب یہ ہے کہ جو یہ چیز لگی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ یہاں تک آتی ہے تو میرا تھوڑا سا پلان چینج ہوا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ادھر ایک اور دروازہ لگوا لوں ٹھیک ہے اور وہ جو چیز ہے ٹھیک ہے اس کو اوپر ادھر شفٹ کر دوں اس کو ادھر شفٹ کر دوں اور اس کے درمیان میں ادھر پارٹیشن کر دوں ٹھیک ہے تو ہم پیلٹس کو اوپر رکھ لیں گے ٹھیک ہے ادھر دروازہ دے کر اور باقی جو یہ نیچے اور جگہ ہے یہ ہمارے پاس بچ جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں ہم کسی اور چیز کو رکھ لیں گے اس کے دو دروازے ہیں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا دروازہ ہے ادھر بھی اس طرح کر لیں گے دروازے دو رگا لیں گے اور باقی اس کو شفٹ کر دیں گے تاکہ بجیز اپنا الگ سی رہیں اس میں ایک پیر تھا پیرٹس کا وہ ہم نے نکال کے دوسرے میں شفٹ کر دیا ہے کیج میں تو اس میں پرانی توتی کے انڈے تھے یہ دیکھیں جو ابھی موجود ہیں دو ہیں تو اس کے اندر ہم جو نائی مرگی لے کر آئے بچوں سمیت اس کو شفٹ کر دیں گے اور اس کے جو انڈے ہیں میں کہتا ہوں وہ مرگیوں کو کھلا دیتے اس کے انڈے مرگیوں کھلا دیں چلو چلو یہ رکھ دو ادھر ہاشر مرگی نے کھا لی ہے دیکھیں یہ پیرٹس کے اگ تھے جو مرگیوں نے کھا لی یہ صحیح کر دی ہے چلیں مرگیوں کو اس میں شفٹ کرنے سے پہلے اس کی صفائی کر دیتے ہیں یہ ٹری بھی کافی عرصے سے صاف نہیں ہوئی آج اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں اس کو صاف کر دی ہے اب اس کو رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ گتہ بھی چینج کر دی ہے جی اب ان کو باجرا بھی دے رہے ہیں ان کو ان کے نیو کیج میں شفٹ کر دی ہے اور یہ ان کی فیڈ ہوتی ہے فورٹین نمبر کی یہ فورٹین نمبر کی فیڈ ہے اور یہ باجرا ہے یہ شفٹ ہو گیا جی ماشاءاللہ سے اپنے نئے کیج میں جی جی دوستو آج آپ نے دیکھا ہمارا کیج بھی آگیا پیلٹس کی لیے جس میں میں نے چیننگ کروانی ہے تاکہ پیجن میں لیچے رکھ سکوں اور پیلٹس کو اوپر رکھ سکوں پیجن کے پوائنٹ آو ڈیو سے مجھے کوئی ایکسپیئنس نہیں ہے لیکن میرے ایک دو دوست ہیں انہوں نے رکھے ہوئے میں ان کے پاس چکر لگاتا ہوں توڑا ایکسپیئنس مجھے مل جائے گا یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا چینل کو سبسائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ